کیا ترک ہے آپ کا اور میں چاہتا ہوں پردہم منطری جی آپ کو اگر نرنے کر رہا ہے ہم بھارتی جنراتہ پارٹی والے کہتے ہیں اس لیے مت کرو ایک قرام کرو اس دیش کے سرکشہ بلکہ جوان جنہوں نے اس بھارت ماں کی سیوہ کرتے کرتے جنہوں نے نردوش ناغنکوں کی سیوہ کرتے کرتے اپنے جان گوائے ہیں ان شہید پریواروں سے صرف بوٹنگ کروالیجئے اور ان کو پوچھ لیے کہ پوٹا کا کانو رہنا چاہیے کہ جانا چاہیے اگر وہ کہہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی مرجی آپ چلا لیے جو مرے ہیں ان کے تو پریوار کو پوچھو اور میں طرح ایک میسیج جاتا ہے اور دیش کا درباہ کے دیکھئے یو پی اے سرکار آئی پہلے ہی دن پہلا مرنے یو پی اے سرکار کا پہلا مرنے کیا اور وہ اپنی اپلپدی میں گناتے ہیں اپلپدی میں گناتے ہیں کہ ہم نے آتے ہی پوٹا کا کانون ختم کر دیا میترو اس پرکار سے دیش چلانے والے لوگ کبھی بھی اس دیش میں کبھی بھی آتنگباد کے خلاف لڑائی لڑنے کا میسیج تک نہیں دے سکتے لڑائی تو لڑ پائیں نہ لڑ پائیں بات کی بات ہے وہ ایک سندیش بھی آتنگبادیوں پر نہیں دے سکتے ہیں میترو دنیا کا سوروب دیکھئے ایک طرف بھارت کے نیترتو کی یہ پریشتی دوسری طرف دنیا کا سوروب دیکھئے میترو آتنگباد کی گھٹا جب نائن الیون کو ہوئی امریکہ کے اندر اور اس نائن الیون کی گھٹنا کے بعد یو این نے بیس ستمبر کو ایک کانون پارید کیا ایک پرستاؤ پارید کیا اور اس نے ٹیرزم کے خلاب لڑنے کی گوشڑا کی پورے وشو کو ٹیرزم کے خلاب لڑنے کے لیے ایک جوٹ ہونے کے لیے یون نے پرستاؤ پارید کیا وشو کو اپیل کی میترو نائن الیون کے بعد امریکہ نے جس کے پاس سب پرکار کے کانون موجود ہونے کے باوجود بھی اس نائی پرستید میں انہوں نے نیا کانون بنایا پیٹریوٹ ایکٹ ٹو تھاؤوجن ون اور اس سے آگے چل کر کے انہوں نے دوسرا بھی ایک کانون بنایا فائنانشیل اینٹی ٹیرزم ایک ٹو تھاؤوجن ون اور اتنا ہی نائی مطل امریکہ نے ان کے یہاں ان ساری بیوستہ کو پار کرنے کے لیے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی نئی ایک ارائنمنٹ پھری کر دی امریکہ جیسا دیش جہاں ہیومن رائٹ کی وقالت پورے دنیا میں دھول پٹا کا کام امریکہ کرتا ہے ہیومن رائٹ کی سب سے بڑا جھنڈہ لے کر کے گھونے والا امریکہ ہے وہ امریکہ آتنگواد سے لڑائی لڑنے کے لیے کانونی بیوستہ کھڑی کرتا ہے اور آپ ہیومن رائٹ کے نام پر چار فائن سٹار ایکٹریز ویچ چلانے لگ جائیں تو آپ دیش کے کنانون کو کھڑے میں ڈال دیتا ہو فرانس جہاں کوئی ٹروریزم کا ایکٹ نہیں ہوا تھا لیکن ان کو پتا چلا کہ یہ پرستیتی ہے فرانس میں اینٹی ٹروریلیم ٹروریلزم لارڈ سیکیورٹی ایکٹ کا بیل لائے اور ٹو تھاؤزن ون کے اندر انہوں نے اس لارڈ سیکیورٹی کا بیل لائے کر کے انہوں نے بھی اپنی سرکچہ بیوستہ کی مطر جپان آج جپان کے اندر کوئی ٹروریزم کی گھٹا سننے کو نہیں ملتی لیکن جپان بھی سچید ہو گیا کہ ٹروریزم کا ایک انٹرنیشنل فینومنہ بڑا ہوا ہے اگر انٹرنیشنل فینومنہ بڑا ہوا ہے اس سے لڑنا ہے تو جپان نے بھی انٹی ٹروریزم میجرز بیل بنایا ٹو ساؤزن ون میں بنایا اور جپان نے بھی اپنے آپ کو کانونی بیوستہ سے سرکشت کرنے کی پیاس کی مطر کینیڈا نے انٹی ٹروریسٹ ایک بنایا جو ان کی بیوستہ میں نہیں تھا اتنا ہی نہیں مطروں ہمارے بگل میں جو آج کل ٹروریسٹوں کو جانے آنے کا روٹ بنا ہوا ہے اس بنگلہ دیش نے بھی ٹروریسٹوں سے سرکشت ہونے کے لئے ایکٹ کی رچڑا کی بنگلہ دیش جیسوں کو لگتا ہے مطر انڈونیشیا ملیشیا سب دیشوں نے مطر آتنگباد کے بیروضی کانون منا ہے 9-11 کے بات وہ اپنے دیش کی جنتہ کو میسیج دیتے ہیں کہ گورنمنٹ is serious لیکن ان کو ان کو اس بات کا گورو ہے کہ ہم نے پوٹا کا قانون ہٹا دیا مجھے بتائیں مطر پوٹا کا قانون جو آتنگبادیوں کے لئے بنا تھا جس دن بھارت کی سرکار نے پوٹا کا قانون ہٹانے کا نلنے کیا کس نے مٹھائی باٹی ہوگی کس نے پھٹا کے پھوڑے ہوں گے مطر پورا پاکستان مٹھائی باٹ رہا تھا پورا پاکستان مٹھائیا کھا رہا تھا کہ یہ کام آپ کر کے جا رہے ہو آپ کیسے دیش کو آتنگباد سے بچاؤ گے اور اس لئے ان کی باتوں میں بھروسہ کرنا کٹھین ہو گیا ہے دیش کی جنتہ کو بسوات نہیں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے بچائیں گے مطروں کتنے لوگ مارے گئے ہیں میں آج کے پی ایس گیر کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا ہے چالیس ہزار شہدیگ لوگ آتنگباد کے قرارن مارے گئے ہیں میں نے پہلے ہی کہا مطروں یو دمیت اتنے جوان نہیں مارے گئے تھے اتنے جوان آتنگباد کے قرارن مارے گئے ہیں کتنی ماتاؤں کے چیون برباد ہو گیا ہے اور آپ کیا ہیں آپ بالکل چینس ہیں مطروں یہ اس دیش کو توڑنے کی ساجیس کیسے ہیں پورا ہندوستان کا نقشہ آپ کے سامنے لے کر کھڑے بجرہ تھوڑی بزر سوچ لیجئے ایک طرف نورتیسٹ جہاں انسرجنسی کا سمجھنہ بنا کے بیٹھے ہیں آسام تک وہ کھیل چل رہا ہے دوسرا مطروں پسوپتی سے لے کر تیروپتی تک ریڈ کوریڈور بنانے کے لیے نقشلائٹ مومنٹ نے ہندوستان کو لہو سے رنگ دیا ہے پورا مددفاہ ہندوستان کا نقشلائٹ نے کب جا کیا ہوا ہے اور ہندوستان کی بکاس یادرہ میں بھارت کے پسیمی چھوڑ کی بشیس طاقت رہی ہے ہمیشہ بھارت کا پسیمی چھوڑ ہندوستان کی آرثیق وکاسی آترہ میں بہت اہم بھومی کا نبھا رہا ہے چاہے وہ کرنا چک ہو گوہ ہو مہاراستر ہو گجرات ہو راجستان ہو دلی ہو ہریانہ ہو پنجاب ہو اور مطروں دیکھئے ہندوستان کی اس پسیمی چھوڑ پر پوری طرح کوشش ہو رہی ہیں کہ آتنگباد کے دوارہ ہندوستان کو کیسے تباہ کیا جائے ایک طرف نورسس کو تباہ کرنا مد میں آتنگ دکس لائٹ کے دوارہ کرنا اور اس پارٹ جو ہندوستان کا ہمارا یہ پسیمی چھوڑ ہے اس پسیمی چھوڑ کو آتنگباد کی گرتبہ کیسے لائے جائے ایک کے بعد ہے کہ جس پرکار سے گھٹنا ہے گھٹ رہی یہ گھٹنا ہے سام پتاتی مدروں اس دیش کو تحس دحس کرنے کا پاپ کسی نے چھانٹ آن کے رکھے رکھی مسٹر جنرل جیہا الحق اس کے جمانے سے چل رہا ہے اور انہوں نے کہا تھا اور ملتر ایک چائنیز بہت بڑے فیلوس آفر ہے انہوں نے بڑے ایک رن نیتی کار ہے چائنہ کے مسٹر سن جو کر کے اس نے کہا ہے کہ کسی دیش کو پراست کر کے ایک کے بعد ایک بجے حاصل کرنا وہ کوئی سپریم ایکسپرٹیز نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ ایکسپرٹیز تو اس میں ہے کہ آپ یودھ لڑے بینا دشمن کو ایک پرکار سے اپاہیز کر دو کسی کام کا رہنے نہ دو یہ ستھیتی پیدا کر دو وہی سچی رن نیتی ہے اور مطر آتنگوات کی فیلوسفی دشمن کو اپاہیز کر دو مطر آتنگوات کی ہر گھٹا نے ہمیں اپاہیز کر کے رکھ دیا ہے ایک پرکار کے دیش کو اپاہیز بنا کر کے چھوڑا ہوا ہے کیا سو کروڑ کا دیش اس پرکار سے چلے گا اور ہم اس کو سہتے رہیں گے اور میں دربھائیز کر دیش کے نیتا آتنگوات کے فیلا آپ بولنے سے کتراتے ہیں بیقتی کا دروپ سے ملتے ہیں یہ سارے نیتا وہی بھاچہ بولتے ہیں جو میں بولتا ہوں یہ جو بانا کر کے چینکتے ہیں گھر میں ملتے تو میری پیٹ تھپ تھپاتے میں نام دے سکتا ہوں میتروں اس کا مطلب یہ ہوا ان پر حوصلہ نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کوئی تو کرتا ہے میتروں میرے سامنے بہت ساپ ساپ میرے بیچار میں آتنگوات کے خلاب لڑا ہے نیرے کے لئے کرت سنگل بھولتا ہوں میں جیس سبحان کے مہادم سے دیش کے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں آپ سوچئے بیس بائیس پتیس ہتا ہیت تیس سال کے نوجوان کیا ہے آپ کا بھویش کس کے ہاتھوں میں آپ کا بھویش ہے کہ یہی موت کے سوداگر ہندوستان کا قبضہ کریں گے اور آپ کا بھویش بنے گا اب آئی ٹی میں آپ کا دماغ کتنا ہی تیج چلتا ہوگا آپ فائنانچل بیوستان کتنی تیج چلتے ہوگے لیکن اگر دیش آتنگبادیوں کے قبضے میں ہوگا تو آپ کا کوئی بھویش نہیں مدھ رہو اور جن کی جوانی پوری ہو گئی ہے ان کو آپ کی جوانی کی پرواہ نہیں ہے دوستہ ان کو آپ کے کل کی جنتہ نہیں ہے ان کو آپ کے بھویش کی جنتہ نہیں ہے اور اس لئے میں دیش کے جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں میترو میں نے کھان کے رکھی ہے جب تک میرے اندر پران ہے میں موت کے سوداگروں کو چون چون کر کے بسکتا ہوں موت کے سوداگروں کو موت کے سوداگروں کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور اس دیش کا درخان کے دیکھئے میں تو آتنگباد کی رکشہ کرنے والا ایک سوچی سمجھی چال چل رہی ہے دیش میں کچھ ویدیسی دھن سے پھلے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کا بدیمان کہتے ہیں فائل سٹار ایکٹیویس ہیں اس دیش میں آپ لگاتا اور observe کیجئے analysis کیجئے کوئی بھی آتنگباد کی گھٹا ہوتی ہے اور جو بھی اس آتنگباد کی خلاف بولتا ہے اس کو communal کے رنگ سے رنگ دیتے ہیں اس کو communal رنگ کے رنگ دیتے ہیں ارے میترو آتنگباد کے خلاف بولنا یہ مانوتا کے لیے لڑائی کا سپائی بولتا ہے یہ مانوتا کے لڑائی لڑ رہا ہے یہ کسی قوم کے خلاف نہیں ہے اور میترو آتنگبادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے یہ میں ساب مانتا ہوں آتنگبادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے آتنگباد مانوتا کا دشمن ہوتا ہے اور اس کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہئے